اسلامی سکولرز کے پیانات سننے کے لیے ہمارے اوفیشل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے ہم منزلیں تیہ کر کے لگ بگ باز نے لکھا ہے اور جو میں نے وہاں دیکھی ہیں پراپرلی سات منزلیں ہیں ایک منزل ایک دن میں صبح سے لے کے شام تلک تیہ ہوتی تھا بیچ میں وقفیں ڈال کے کیونکہ ہماری طرح زفر نہیں تھی کہ نان اسٹاپ موٹر وے چڑے اور چل جی پہنچے اور صبح جا کے دیکھا رات کو پڑاؤ کرنا پڑتا تھا دن کو چلنا ہوتا تھا باز نے لکھا ہے اٹھارہ کلومیٹر باز نے لکھا ہے بیس باز نے لکھا ہے پچیس ہماری جو فوجی چوکی ہیں گیارہ چوبیس یہ پولیس والی پٹرولنگ کی کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے پچیس کلومیٹر یہ ہے وہ اس دور کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی ہے تو یہ ایک مدت تیہ ہوتی تھی جگہ تیہ ہوتی تھی یہاں سے لے کے وہاں تک سفر کرنا ہے آگے نہیں چلنا ہو کیا ہو گیا جی سات دن میں سات دن میں آٹھ راتوں میں یہ کاروانے اہلِ بیعت پہنچا ہے مکہ اور تاریخِ آج تین تاریخ ہے تین شابان کی رجب کو نکلے ہیں چھپیس کو تین شابان کو پہنچے ہیں سات دن یہ لگے چار ماہ اور پانچ دن مکہ میں ٹھہرے ہیں شووال کا مہینہ پورا تین دن کم اس کے بعد ذلقادہ ذلہجہ یہ مہینہ اس سے پہلے کیا ہے رمضان ہے رجب کے بعد کیا ہے شابان پورا پھر رمضان ہے پھر جو ہے وہ ذلقادہ ہے ذلہجہ ہے یہ جب چوتھا مہینہ مکمل ہوا تین تاریخ کو پانچ دن اس میں اور ایڈ کیجئے پانچ اور تین آٹھ آٹھ ذلہجہ کو جب یوم ترویہ تھا اور لوگ حج کے لئے تیار ہو رہے تھے جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ حج پہ آئے ہوئے سارے صحابہ میرے نبی کے یار اور وہ جن کے اندر ان کی زندگی کے ستاون برس گزرے تھے ستاون برس ذہن میں رہے ہیں جنابِ حسین نے کتنے سال گزارے ہیں صحابہ میں ستاون برس اور ان ستاون برس میں حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نوہ کا کسی نے بال پکڑ کے کھینچا بھی ہو تو ایک حوالہ لے آئیے وہ ان کے جوتیاں سیدھی کرنے والے وہ ان کو سینے لگانے والے میرے نبی کے یار ان کے ماتھوں پہ بوسے دینے والے ان کے گلے لگنے والے ان کے ہاتھ پہ بوسا دینے والے ان کے بالوں اور ظلفوں کو سونگنے والے میرے محبوب کی خوشبو کو محسوس کرنے والے وہ رہانہ تین میں سے ایک پھول میرے پیمبر کا ستاون برس جو ہے ان میں رہا ہے کہیں کانٹا بھی چوبا ہو تو بیٹھے ہوئے نکال صحابی رہا ہوتا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلا شاید کسی بے وفا کی آج مکہ میں روکا جا رہا ہے حج ہے کرو یہ جو اعتماد دلا رہے ہیں بابا علی کو بھی اعتماد دلایا تھا آپ کے بھائی حسن کو بھی اعتماد دلایا تھا اور پھر گھوڑے سے نیچے پھینکا تھا اعتماد دلایا تھا نماز پڑھتے ہوئے بھی نیچے سے صف اور مسلح کھینچے تھے اعتماد دلایا تھا اور کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو زلیل کرنے والے حسن آج کیوں نہیں جناب حسن کا اتنا تذکرہ ہوتا جتنا باقی آل کا ہوتا ہے وہ جناب اس نے ہاتھ جو ہے وہ میرے نبی کا فقی وہ میرے نبی کا محدث کون محدث جس نے چار سال کی عمر میں حدیث بیان کی ہے لا یہ کوئی ایسا محدث چار سال عمر ہے کہتے ہیں اہلِ بیت کو نہیں مانتے کی پتہ لوکانوں کی ایسی کی دم انچھٹے ہیں گود میں میرے پیمبر نے بٹھایا ہوا ہے چار سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے یوں میرے محبوب نے آگے سے ہاتھ کر کے ان کے ہاتھ سینوں پہ یوں رکھے ہوئے ہیں اور سر کے بال میرے محبوب کی تھوڑی کے نیچے ہیں اور آپ سونگ رہے ہیں حسن تیرے جو میں انہوں خشبہ بہت ہوئی واقعہ آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ باہر جو ببری ہوتی ہے نا نیازبو اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں ریحانہ یہ خشبہ میرے محبوب کو محسوس ہوتی تھی دونوں اپنے بچوں میں سے اب ان کو گود میں لے کے بیٹھ کے کتاب التحید ابن مندہ کا حوالہ ہے محبوب کہتے ہیں بیٹے ایک بات سنو وطر جب پڑھو نا فاتحہ پڑھ لو اس کے بعد کوئی صورت جو ملائی ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جاؤ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو نیٹ پہ چیک کر لو گگل مار لو گگلی لگائیے ساری دھرتی ٹھونڈیے سات برے آزم دو سو انچاس ملک چار ہزار دو سو مذاہب اور گروہوں کے پاس جائیے چار سال کے اس بیٹے کو فقی کسی نے نہیں مانا سب نے کہا کم عمر ہے روایت نہیں مانتے اللہ جزا دے اہل الحدیث کو ہمارے بزرگوں نے بھی ہمارے بچوں نے بھی جوانوں نے بھی مردوں نے بھی عورتوں نے بھی فقی بھی مانا محدث بھی مانا سند بھی مانی دلیل بھی مانی جملے بھی مانے اور اذبر یاد کر لیے میں صرف اشارہ کرتا ہوں باقی جواب مسجد میں میرے یہ لوگ دیں گے میں نے اس سے پہلے تو نہیں پڑھایا اگے پڑھو ذرا شرماؤنی اونچی پڑھو وَعَافِنِ فِي مَن وَدَوَلَّنِ فِي مَن وَبَارِكْ لِف یہ کیا ہے میں گھڑ کے لائے آؤں یہ ہیں چار سال کے وہ حسن میرے پیمبر کے حسین عمر کا کوئی بھی حصہ ہے سند مصطفیٰ تک پہنچی ہے اَسْصَحَابَةُ قُلْهُمْ عُدُول انہوں نے تو پھر کوئی زندگی گزاری ہے نا معبوب کے ساتھ اور لوگوں ہمارا ایمان یہ ہے ایک صحاب ہی آیا ہے دیہات سے آیا ہے گھٹنا باندھ کی آیا ہے آنکھیں بیٹھا ہے کہنے لگا معبوب دین تو بڑا لمبا چوڑا ہوگی ہے موٹے موٹے وظیفے بتاؤ میں وہ عمل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں معبوب نے دو چار موٹے موٹے کام بتایا ہے اٹھ کے کہنے لگا معبوب نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ جا رہا ہے اونٹ پہ چڑا ہے ابھی جو ہے وہ عمل نہیں کرنے کی باری آئی اور ٹائمنگ کتنی ہے صحابت کی اور صحابی ہونے کی یہی ٹائم ہے آیا ہے کلمہ پڑا ہے کچھ باتیں لیئے ہیں تیار ہو کے آمننا و صدقنا سمینا و عطانا چل پڑا ہے اونٹنی پہ چڑا ہے گرائے من کا ٹوٹا ہے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے یہ بھی صحابی ہماری آنکھوں کا ویسے ہی تارہ ہے جیسے میرے محبوب کے ساتھ سب سے زیادہ وقت صدق اکبر نے گزارا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خیر میں آ رہا ہوں یہ سارے روکنے والے ہیں ایک صحابی تو جنابِ حسین کے سامنے گوڑے کے آگے لیٹ بھی جاتے ہیں کل لگام پکڑتا ہے کوئی کہندہ ہے اوہ پتر اوہ ساڑھے اطولانگ کے جامعہ کی کرنڈے ہیں اب بے نوویخ پائی نوویخ باقی نوویخ اے کوفی لائی اوفی اے وفا کرنہ لے نہیں آج میں کسی کو کوفی کہوں نا تو بڑا دھوکھ لگتا ہے اوہ پی تو آڈی خالا دے پتر نے ساڑھے کی لگ دے نا جو بھی قاتلِ حسین ہے بھلے کوئی بھی ہو وہ شامی ہو یا کوفی ہو اور میری کفتگو اور سیاسی جو غرافیائی پسے منظر سے پہلے آجاؤ کعبہ کے رب کی قسم آج کا نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی نہ دیوبندی نہ سولوردی نہ چشتی نہ قادری کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا قتلِ حسین میں شہادتِ حسین میں ملوث نہیں ہے یہ تو تھے ہی نہیں تم کیوں لڑو بھئی ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑتے ہو کس بات پہ ایک دوسرے کو ملوث کرتے ہو پوچھا جائے گا میرے لفظ کی وضاحت میری دینی بنتی ہے کسی اور کی نہیں پوچھا جائے گا پیار کس سے کرتا ہے وہ کہتا ہے میں سیدنا حسین کریم سے پیار کرتا ہوں کوئی اٹھ کے کہے یہ یزیدی ہے یہ فلان ہے یہ کوفی ہے بھئی کیوں تیری بات تم بہت میرے اندر کو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں صاحب البیتی ادرابی مافی یہ گھر والا جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے میرا دل ہے میں جانتا ہوں میرے دل میں سیدنا حسین کریم کے لیے اور احل بیعت کے لیے کیا ہے